نمیشہ کار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار فرصے آپ کے اپنے یوٹیوب چانل کرکٹ لائنگ گروہ میں دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں انیس جون سے سپر ایٹ کے ماچز سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے ابھی یہاں پر دیکھیں ویسٹ انڈیز ورسس افغانستان کے بیچ آخری مقابلہ کھیلا جانا باقی ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم چشا کرنے والے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے فورٹیتھ میچ کی جو کی ویسٹ انڈیز ورسس افغانستان کے بیچ کھیلا جائے گا گروہ سی کا یہ مقابلہ ہوگا ڈرن سیمی نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا دوستو 18 جون کو صبح 6 بجے آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے کے بعد 19 جون سے سپر ایٹ کے مقابلے شروع ہو جائیں گے جہاں پر دیکھیں ویسٹ انڈیز کے ٹیم کا سامنا ہوگا انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ 20 جون کے صبح 6 بجے ویسٹ انڈیز کی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم سے بھرتی ہوئی نظر آئے گی تو ہی افغانستان کی ٹیم کا مقابلہ جو ہے سپر ایٹ کا پہلا میچ جو ہے وہ بھارتی ٹیم کے ساتھ ہونا ہے جو کی کھیلا جائے گا 20 جون کو رات 8 بجے یعنی کی 20 جون کو ہی ان دونوں ٹیمز کا سپر ایٹ کا پہلا پہلا میچ کھیلا جائے گا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں چچا کریں گے ویسٹ انڈیز ویسٹ افغانستان کے 40th میچ کی تو شروعات کرتے ہیں پچ ریپورٹ کے ساتھ تو دیکھیں دیرین سیمی نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کے پچ پر ابھی تک 19 مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں سے 10 مقابلے پہلے بللے پاسی کرنے والی ٹیم نے اپنے نام کیے ہیں سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے 9 مقابلے جیتے ہیں ایبریج سکور یہاں پر فرسٹ بیٹنگ کرنے والی ٹیم کا رہا ہے 160 کا ہائیسٹ سکور بنایا ہے شیلنکا کی ٹیم نے 201 کا تو وہیں لویسٹ سکور یہاں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے درش کیا ہے 10 وکٹ پر 105 کا بللہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو شیلنکا نے ہائیسٹ سکور بنایا ہے وہ جو اس پچھ پر پچھلا مقابلہ کھیلا گیا تھا شیلنکا ورسس نیدرلینڈز کے بیچ میں اسی مقابلے میں یہ سکور شیلنکا کی ٹیم نے درش کیا تھا اب ایسے میں دوستو دیکھنا بہت ہی دلچسپ رہے گا کہ یہ جو سیکنڈ ماچ اس پچھ پر کھیلا جائے گا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2024 کا تو یہاں پر پہلے بللے بات سے کرنے والی ٹیم جیت درش کرتی ہے یا پھر سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم فیلحال ہیٹوٹ کمپارزن کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں افغانستان اور ویسٹ انڈیز کی بیچ میں ساتھ ماچس کھیلے گئے ہیں جس میں سے چار مقابلے جیتے ہیں آو ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے تو وہیں تین مقابلوں میں یہاں پر افغانستان کی ٹیم نے جیت درش کی ہے ہیٹوٹ کمپارزن یعنی کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ان دونوں ٹیمز کا کتنی بار آمنہ سامنا ہوا ہے تو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک ماچ کھیلا گیا ہے جس سے افغانستان کی ٹیم نے اپنے نام کیا تھا تو دوستو دیکھیں یہاں پر ہیٹوٹ کمپارزن کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے ویل دیکھیں افغانستان کی ٹیم اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم دونوں ہی ٹیمیں جو ہیں سوپر ایٹ کے لیے کالیفائی کرنے میں کامیاب رہی ہیں تو وہیں 19 جون سے جو ہے سوپر ایٹ کا سفر بھی شروع ہونے والا ہے اب دیکھیں افغانستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس ماچ میں بھیڑتی ہوئی نظر تو آئیں گے لیکن کونسی ٹیم جیتے گی یہ دیکھنا بہت دلچسپ رہے گا کیونکہ یہاں پر دونوں ہی ٹیم اس مقابلے کو جیت کر دو پوائنٹس اپنے کھاتے میں جوڑنا ضرور چاہیں گی اب ایسی میں ویسٹ انڈیز کی پلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے دوستو چلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں رومن پاویل جو ہیں وہ کپتانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان کے نام آپ کو بتا دیتے ہیں تو دیکھیں برینڈن کینگ جونسن چارلز نکولاس پورن روستن چیز رومن پاویل شیرفین ردرفورڈ آنڈری رسل روماریو شیفرڈ اکیل حسین الزاری جوسیف اور گڑاکیش موٹی ہمیں یہاں پر کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اب ویسٹ انڈیز کے اگر کی پلیس کی بات کریں دوستو تو یہاں پر دیکھیں برینڈن کینگ کا نام ہم نے شامل کیا ہے جنہوں نے تین مقابلے کھیلتے ہوئے 56 رن سکور کیے ہیں آگلا نام ہے روستن چیز کا جنہوں نے پپوہ نیو گینی کے خلاف سیکنڈ ماچ میں 42 رنس کی نوٹ آوٹ پاری کھیلی تھی اور ان کا سٹروائی کرٹ تھا 155.56 کا ان کے علاوہ شیرفین ردرفورڈ کا نام ہم نے شامل کیا ہے جنہوں نے اپنے لاسٹ یعنی پچھلے ماچ میں 68 رنس کی اردشیہ تکیہ پاری کھیلی تھی ان کے علاوہ نکلس پورن ہے جنہوں نے تین ماچز میں 66 رنس پنایا ہے اب بات کریں یہاں پر آل راؤنڈر کھلاڑی کی تو آندر رسل نے اچھا پروڈشن کیا ہے اپنی ٹیم کے لیے تین ماچز میں جہاں انہوں نے چار وکٹ گیندباس ہی کرتے ہوئے اپنے خاتے میں جوڑے ہیں تو وہیں بلی پاس ہی کرتے ہوئے 59 رنس بھی انہوں نے بنائے ہیں گیندباسوں کی بات کریں تو الزاری جوسیف نے دیکھئے تین ماچز میں 8 وکٹ چٹکائے ہیں تو وہیں آخری نام ہے یہاں پر اکیل حسین کا جنہوں نے تین مقابلوں میں 7 وکٹ ابھی تک اپنے نام کیے ہیں اب دیکھنا دلچاسپ ہوگا کہ یہ جو گیندباس ہیں یہ افغانستان کی خلاف کتنے وکٹ چٹکاتے ہوئے نظر آئیں گے فیلان یہاں پر دیکھیں بات کر لیتے ہیں افغانستان کی پلینگ 11 کے بارے میں دوستو تو یہاں پر جو کھلاڑی شامل رہ سکتے ہیں ان کے نام ہے رحمان اللہ گرباس ابراہیم زادران گربدین نعیب عظمت اللہ عمارزائی محمد نبی نظیب اللہ زادران کریم جنات راشد خان نور احمد نبین علاق اور فضلق فاروقی اب افغانستان کے اگر کی پلیئرز کی بات کریں تو دیکھیں رحمان اللہ گرباس نے تین میچز میں 167 رنز منائے ہیں ابراہیم زادران جنہوں نے تین میچز میں 114 رن تو وہیں گل بدین نعیب کی اگر بات کریں تو دیکھیں پین جی یعنی کی پپو انیوگنی کے خلاف انہوں نے 49 رنز کی پاری کھیلی تھی اور ان کا سٹرائک ہٹ تھا 136.11 کا تو یہ وہ تین بلیباس ہیں جو کیس مقابلے میں بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف شاندار پتشن کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں گیٹ باسوں کی بات کریں تو راشد خان ہے یہاں پر جنہوں نے 3 میچز میں 6 وکیٹ فرزالک فاروق کی نیت 3 مقابلے کھیلتے ہوئے 12 وکیٹ تو وہیں آخری نام ہے نبین اُلحق کا جنہوں نے 3 مقابلوں میں 4 وکیٹ ابھی تک اپنے نام کیے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی افغانستان کی کی پلیئرز کے بارے میں دوستوں اب دیکھیں یہاں پر بات کی جائے کہ کونسی ٹیم اس مقابلے میں جیت درج کرے گی یعنی کہ کنکلیشن کے بارے میں تو دیکھیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دونوں ٹیمز کا ایک ہی بار کامنا سامنا ہوا ہے جسے جیتا تھا افغانستان کی ٹیم نے تو وہیں اگر اوگر اوگرال ٹی ٹوینٹی آئے ہیڈ ٹوٹ کمپارشن پر نظر ڈالیں تو یہاں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے چار مقابلے تو وہیں افغانستان کی ٹیم نے تین مقابلوں میں جیت درج کی ہے لیکن اگر اس ماچ کی بات کی جائے تو دیکھیں دونوں ٹیمز کے اگر پرفومنس کی بیس پر دیکھا جائے تو یہاں پر افغانستان کی ٹیم زیادہ سٹرونگ نظر آ رہی ہے گنباسی بلیباسی دونوں میں ہی دوستوں کہیں نہ کہیں یہاں پر افغانستان کی ٹیم اس مقابلے کو ویل آپ کے حساب سے کون سی ٹیم اس مقابلے کو جیت کر دو پوائنٹس اپنے کھاتے میں جوڑے گی نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں فلا لگتا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے آپ دیکھتے رہے ایک رکیٹ لائن گرو so stay tuned and keep watching